بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں ریگلرلی بیسس پر نا ڈیفرنٹ طرح کے لوگوں کو کوچ کرتا ہوں اور ڈیفرنٹ طرح کے ٹاپکس پر جو ہے نا میری ون ان ون کوچنگ چلتی ہے لیکن یار بہت بہت انٹرسٹنگ ٹاپکس بھی آتے ہیں جیسے آج کا ٹاپک جو تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا میں نے ایک لڑکی کو کوچ کیا اور وہ کل رات اس نے کوئی ڈراما دیکھ لیا اور وہ اتنی ڈیسٹرپسی کر رہا ہے کہ اس نے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ریکویسٹ کی کہ میں نے آج ہی بات کرنی میں نے آج ہی بات کرنی ہے تو جو ہے وہ میں نے ان سے جو ہے وہ ون ان ون کوچنگ ان سے کی ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی پرابلم تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے پہلے شروع شروع میں تو مجھے لگا کہ شاید یہ پرابلم ایک انٹرسٹنگ کی ہوگی لیکن بعد میں میں نے ریسرچ کیا تو یہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ بڑا پڑا ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ ایک ڈرامے کی وجہ سے لوگ اتنے زیادہ انزائٹی میں اور اتنے زیادہ ڈپریشن میں چلے گے اب ہوتا یہ ہے کہ بقول ان کے کہ انہوں نے ایک ڈراما دیکھا اور میں یہاں اس ڈرامے کا نام نہیں لینا چاہتا آپ لوگ با خوبی انڈرسٹنگ کر لیں گے وہ کون سا ڈراما ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس میں ایک نیگٹیو کردار جو ہے نا وہ ایک لڑکی نے پلے کیا اور وہ نیگٹیو کردار سے ان کی جو ہے وہ انزائٹی ٹریگر ہوگی اور یہ اتنی زیادہ جو ہے وہ اس کو لے کے پینک ہوگی کہ پوری رات یہ سو نہیں سکیں اور جب بات ہوئی تو وہ بہت زیادہ اس کے بارے میں نا اپنے اندر ایک انگر اور ایک انزائٹی انہوں نے ڈالی ہوئی تھی وہ میرے سامنے آجائے میں یہ کر دوں گی میں وہ کر دوں گی اس کے اوپر لانتیں بیج رہی ہیں بہت کچھ کر رہی ہیں میں حیران تھا کہ صرف ایک کریکٹر کو لے کے یہ اتنی زیادہ پریشان ہوئی ہیں اور آپ سمجھیں اس بات کو کہ ہم اتنے انوالو ہو جاتے ہیں ہم جو سنسٹیب لوگ ہوتے ہیں ہماری انوالو ہونے کی صلاحیت یا کسی چیز کو اپنے پر فیل کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے ایون میں بچپن میں کرکٹ کا ڈائے ہارٹ فین تھا اور میں نے کرکٹ چھوڑی اس لیے کہ پاکستان کا میچ تھا اور میں بہت زیادہ سپیکٹیشنز لگائے ہوئے تھا کہ پاکستان جیت جائے گا لیکن پاکستان ہار گیا جب پاکستان ہارا تو میرے یہاں بہت زیادہ پین ہوئی وہ انزارٹی کی پین تھی اور اس دن میں نے سوچ لیا کہ اگر یہ میچ اسی طرح ہی میں دیکھتا رہا تو شاید خدا نہ خاصتہ ایک دن آئے گا کہ مجھے یہ کوئی نہ کوئی نقصان کر دیں گے تو میں نے اس دن اکل مندی کی اور اس کے بعد میں نے کبھی میچ نہیں دیکھے ریسنلی پاکستان میچ ہارا ہم دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے بہت زیادہ بات ہو رہی تھی لیکن میں اس کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا کر رہا تھا اب بات آتی ہے ایک اور ڈراما کچھ در پہلے گزار تھا برزخ جس کا نام تھا اب برزخ میں کیا ہو رہا تھا کہ اس میں بھی جو ہے وہ کوئی ایک ایسی سٹوری تھی کہ جو لوگوں نے بہت زیادہ کریٹسائز کیا اور وہ جو ہے وہ بند ہو گئی نو ڈوٹ وہ تو ایک الگی جو ہے نا وہ مقصد کے لیے بنائی گئے تھی اس کو بھی آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے اور کسی بھی ڈرامے کو آپ جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتے انٹیل کے انلس کہ اس ڈرامے میں دیکھیں ڈرامے میں کیوں نہیں دیکھتا یا مجھے ڈرامے کیوں نہیں پسند لیکن میں نے اس ڈرامے پہ تھوڑی تحقیق کی میری ٹیم نے تھوڑی جو ہے نا وہ تحقیق گرائی تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے ذرا تھوڑا سا بتا کے دو اس کا کیا ڈرامے کا لدو لباب ہے سٹوری بڑی بیسک سی ہے جو میرے خیال سے گھر گھر کی سٹوری ہے کہ کوئی ایک بندہ جو ہے نا وہ ٹاکسک ہوتا ہے اور کوئی ایک بندہ جو ہے وہ فیورٹ ہوتا ہے گھر میں جو ہے وہ ماں باپ اس کی طرف ہوتے ہیں اور کچھ کیسز میں ٹاکسک پیرنٹ ہوتے ہیں تو یہ ایک جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ تو نہیں آپ کہہ سکتے لیکن ایک ملتے جلتی سٹوری تھی اب آپ ذرا سمجھے ذرا کہ کوئی کہتا جی کہ میں بسم اللہ پڑھ کے ایکٹنگ شروع کرتا ہوں کوئی کہتا ہے میں وضو کر کے ایکٹنگ شروع کرتا ہوں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ احکامات دیکھیں تو نا محرم کا تو سامنے کھڑے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کی آواز کا بھی پردہ ہے تو جو بندہ نا محرم کا ہاتھ پکڑ رہا ہے نا محرم کے ماتھے پہ پپی کر رہا ہے نا محرم کے ساتھ ٹچ کر رہا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ باتے کر رہا ہے آپ فیملی کے ساتھ اس کو بیٹ کے دیکھ رہے ہیں آپ اپنا ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں睛 کر رہے ہیں آپ کو نہیں لگ رہا کہ آپ کی برین پروگرامنگ ہو رہی ہے آپ کی برین واشنگ ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ سائکلوجیکلی کس جو ہے نا وہ کھڑے میں جا کے گر رہے ہیں ہم کتنا دور جاتے جا رہے ہیں آپ ذرا اسی ایک ڈرامے کو پرٹیکلر دیکھ لیں اگر آپ اس کا تھم نل دیکھتے ہیں تو وہ جو ہیرو ہے وہ ہیرو ان کے یہاں پپی کر رہا ہے وہ اسے کس کر رہا ہے یہاں آپ نے وہ نوٹیس نہیں کیا ہوگا آپ جب اس ڈرامے میں جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو ہیرو ہے اس نے بالی پہنی ہوئی ہے تو وہ نام کے مسلمان ہو کے وہ ساری چیزیں اس طرح پریٹنڈ کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے لئے کیول ہو جائے کیول ہو جائے آپ اپنی بہن کے ساتھ بیٹی کے ساتھ اور یہ ساری بیٹھ کے جب دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو بڑا کیول لگے گا کہ یار ہیرو ہیرو ان کا ہاتھ پکڑا ہے تو وہ بچی کیا سیکھ رہی ہے وہ لڑکی کیا دیکھ رہی ہے یہ آپ کی وائف کیا دیکھ رہی ہے آپ کی وائف ڈرامے میں ایک مرد کا دیکھ رہی ہے کہ مرد بڑا سوٹیڈ بوٹیڈ ہے مرد بڑا تیار ہے اس کے پاس گاڑی ہے اس کے مائنڈ پروگرامنگ کیا ہو رہی ہے اور آپ کی مائنڈ پروگرامنگ کیا ہو رہی ہے عورت کی تو کمزوری ہے پیسہ اور یہ لیکن مرد کی ایک ہی کمزوری ہے وہ کلیریٹی ہے دس میں سے آٹھ مر جو ہیں ان کی کلیریٹی ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورت چاہتے ہیں تو آپ جس عورت کو یا جس لڑکی کو اس ڈرامے میں دیکھ رہے ہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہوں گے مجھے پتہ ہے آپ کیا دیکھ رہے ہوں گے اس ایک گھنٹے کو کچھ سی پروڈیکٹیو کام میں لگانا چاہیے اب یہ جو لوگ آپ ان کے ساتھ بڑی فیلنگز جھوڑ رہے ہیں کہ یہ بڑا جی بڑا غلطی ہو گئی بڑا یہ ہو گیا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ لوگ گھر میں کس قدر سکون سے سوئے ہوں گے آپ کو پتہ یہ لوگ سٹریس نہیں لیتے یہ سٹریس نہیں لیتے اس لیے وقت سے پہلے بھڑے نہیں ہوتے وقت پر بھی یہ بھڑے نہیں ہوتے کیونکہ یہ سٹریس ان کی لائف میں ہوتا ہی نہیں ہے یہ اپنی زندگی کو ایک جو ہے نا وہ تیار کر چکے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی ہے اور یہ دنیا ہی ہماری زندگی ہے تو جس بندے کا اوڑنا بچھوڑنا دنیا ہو وہ دنیا کے لیے ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو جب وہ کچھ کر سکتا ہے تو جیسے وہ برزق کے کریکٹر سے لوگوں نے ان کے اوپر نیگٹیو کمنٹس کرنا شروع کر دی آپ ان سے کیا کر سکتے ہیں آپ ان کو سٹار سمجھتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ لوگ سٹار ہیں آپ کو لگتا ہے سٹار کیا چیز ہوتی ہے ستارہ چمکنے والا ستارہ جو روشنی دیتا ہو اور اس دنیا میں روشنی دینے والی ذات اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن کے نقشے قدم پہ چل کے انسان جو ہے وہ روشنی پاس سکتا ہے آپ ان کو فولو کرنے کی بجائے آپ ان لوگوں کو اپنا آئیڈیلز بنا رہے ہیں آپ ان لوگوں کو سٹار بنا رہے ہیں اور آپ ان لوگوں سے ڈیریکشنز مانگ رہے ہیں جن کے پاس اپنی کوئی ڈیریکشن نہیں ہے وہ آپ کو ڈیریکشن دیں گے آپ اپنی فیلنگز آپ اپنی انویسمنٹ ان پر کیوں کر رہے ہیں آپ کو پتہ جب ہم ایک انسان کا اپنے سیلف اپنے اندر ایک ایمیج بلڈ کر لیتے ہیں تو ہمیں اس کی اچھائی جو ہے نا وہ بہت زیادہ لگتی ہے اور ایک مزے کی بات ہے ہمیں اس کی برائی بھی نظر نہیں آتی ہم اسے اس سینگل سے دیکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو پہلے چند سیکنڈ ہم اس کو دیکھتے ہیں اگر وہ چند سیکنڈ میں ہمیں جسٹیفائی کر جائے گی یہ بندہ اچھا ہے تو ہمیں اس کی اچھی باتیں بھی اور اچھی لگنے شروع ہو جائیں گی اور بری باتیں بھی اچھی لگنے شروع ہو جائیں گی لیکن اگر وہ انسان ہمیں جسٹیفائی نہ کر سکے تو ہمیں وہ اچھا تو دور کی بات ہے اس کی اچھی بات بھی بری لگنا شروع ہو جائے گی سو آپ اپنے آپ کو جو mentally program کہہ رہے ہو that is totally wrong relax relax کریں یہ سب drama ہے یہ دکھاو ہے اور کچھ نہیں ہے یہ characters ہیں یہ different characters کر کے ان کی اپنی ذات کا بھی کوئی character نہیں ہوتا یہ characterless laws ہوتے ہیں ان سے مس سوچیں کہ یہ آپ کو پردے میں نظر آئیں گے یا یہ پورے کپڑوں میں نظر آئیں گے یہ پاکستان کی حد تک ہوتے ہیں باہر جاتے ہیں تو بہت کچھ کرتے ہیں ان کے اوپر اپنی feelings invest نہ کریں ان کے اوپر اپنا time spend نہ کریں بس دیکھیں جائیں چھوڑ دیں بس اور اللہ سے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو ہدایت دے اور آپ ان کو صرف اگر خدا نہ خواستہ آپ نے فیصلہ ہی کر لیا کہ drama دیکھنا ہے تو drama سمجھ کے دیکھیں صرف drama بس یہ characters ہیں اور کچھ نہیں ہے طبیعت خراب نہیں کرنی آپ نے اور خود کو relax رکھنا ہے آپ نے یہ صرف ایک drama ہے اور کچھ نہیں ہے باقی ان لوگوں کو آپ نے personally نہیں لینا ان کو اتنا زیادہ serious نہیں لینا آپ نے یہ سب ایک dramaی کردار ہو رہے ہیں اور وہ پیسوں کے لیے کر رہے ہیں اور اپنی شہرت کے لیے کر رہے ہیں اور آپ خام کا اپنے آپ کو رو رو کے پریشان کر رہے ہیں اس نے ایسے کر دیا اس نے ویسے کر دیا کسی نے کچھ نہیں کیا باقی یہ story گھر گھر کی ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے جو گھر کا favorite ہوتا ہے ایک بندہ ہوتا ہے جو toxic ہوتا ہے اور ایک بندہ ہوتا ہے جو گھر میں سب سے weak ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوا ڈراموں میں ہمیشہ مرد کو weak دکھایا جاتا ہے کیونکہ یہ ایسی mind programming کر رہے ہیں میں پاکستانی ڈراموں پر بات کروں نا تو ان ڈراموں میں کچھ بھی نہیں ہے ایسا کہ انسان family کے ساتھ بیٹھ کے دیکھے یہ سب باتوں کی حد تک ہی ہے کہ ان ڈراموں میں کچھ نہیں ہوتا اگر آپ سچ میں دین کو پڑھ کے اس طرف آئے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ڈرامیں صرف ہمارے family system کو تباہ کر رہے ہیں بھائی کی بیوی کے ساتھ تعلق ہے اور بہن کے شہر کے ساتھ تعلق ہے ساس کا جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے بیوی کا جو شہر ہوتا ہے اس کی بیٹی کا جو شہر ہوگا جو بھی ہے اس کا دمات اس کے دمات کے ساتھ چکر ہے اور جو ہے وہ سسر جو ہے اس کا اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ چکر یہ کیا ہے یہ سب کیا ہے یہ آپ کے نا دماغ میں جو ہے نا وہ کہیا جا رہا ہے بھار 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 پروگرامنگ بھار 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 تاکہ جب کل کو آپ کی بھی شادی ہو آپ بھی ان ریلیشنز میں آئے آپ پہلے mindset تیار کر لیں وہ میری ساس ہوگی بری ہوگی وہ میری سسر ہوگا وہ برا ہوگا میرے نند ہوگی میری دیو آپ نے رشتوں کو برباد کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت دے اور ہم جو لوگ ان کو دیکھ کے بہت زیادہ trending میں ڈال دیتے ہیں غلطی ہماری بھی ہے کوئی trending trending میں نہ ڈالیں آپ ایسے ڈراموں کو کیسے کہ کسی بھی ڈرامے کو trending میں نہ ڈالیں وہی جو آپ نے ٹائم ڈراموں میں دیکھنے وہ پہ لگا رہے ہیں نا وہ تھوڑا کوکنگ کی طرف دیکھ لیں کوئی personality development کے دیکھنے کوئی self love دیو لیں کچھ ایسا کر لیں نہ کہ یہ کہ آپ دیکھیں ایک میں نے research پڑی تھی کہ جو لوگ رات کو سونے سے پہلے ایسا کچھ دیکھ کے سوتے ہیں نا ساری رات ان کا دماغ چلتا رہتا ہے اور وہ اگلے دن تھکے ہوتے ہیں same like یہ لڑکی جس کو میں نے coach کیا تھا یہ بھی بہت زیادہ تھکی سی اور اس کے facial expression صاحب بتا رہے تھے کہ یہ بڑی stress میں اس نے رات گزاری ہے تو آپ ایسے لوگوں پر time spent نہ کریں یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں آپ کی self love آپ کے لئے آپ کو سب سے ضرورت آپ کو اپنی ہے ابھی دکھ ہوگا تکلیف ہوگی کس کو دکھ ہوگا تکلیف ہوگی آپ کو آپ اپنے آپ کو care کرو یہ آپ کی care کرتے ہیں نہیں کرتے آپ اپنی care کرو آپ اپنے وقت time spent کرو اپنے self love کرو leave them آپ سے ڈرامے دیکھنے بند ہے اور اگر دیکھنے بھی ہیں تو بھائی میں تو نہیں کہتا لیکن اگر دیکھنے ہیں تو ڈرامے کی حد تک دیکھو کوئی مرد ہے کوئی جیند ہے بعد میں وہ دیکھنا ہے بعد میں وہ آئس کریم کھا کے ویڈیو ڈال رہا ہوگا کہ میں اس جگہ پہ ہوں تو آپ صرف فرضی کریکٹرز ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا اللہ اللہ ہم سب کو دین پہ چلائے اور ایسے لوگوں سے بچائے اور ایسے ڈراموں سے بچائے اور میں قطن ڈراموں کی فیور میں نہیں ہوں مجھے کوئی بھی اسی ویسے ڈراما جو ہے نا وہ appealing نہیں کرتا بس ایک ارترل گازی تھا اور وہ ارترل اسلام وہ تھا عثمان تھا وہ مجھے ان ڈراموں کو میں نے دیکھا ہے اس کے لئے میں نے کسی اور ڈراموں کو نہیں دیکھتا اور نہ میں دیکھتا ہوں موویز بھی بہت کم ٹائم نہیں ہوتا بس تو بچیں ان سے اللہ اللہ ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا کرے اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا اگین اپنا خیار رکھی گا اسلام علیکم اللہ حافظ